بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے ہوئے بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفکیشن مصول ہو سکے دوستو آج پھر ہم اپنی ڈیلی نیوز باز ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کا مارکٹ انیلسز ہم جب دیکھیں تو اس کے اندر ہم نے جو یسٹڈے لپی فپی ریپورٹ میں کیا کہا اس سے ایک دن پہلے ہم نے فرائیڈیو کلوزنگ کے اوپر کیا کہا اس کو ذرا انیلائز کریں گے اور دیکھیں گے مارکٹ نے کیا اور کس طرح بیہیو کیا ہم نے کہا تھا مارکٹ میں نیگٹیف سنٹیمنٹ تو نہیں ہے پوزیٹیو ہی سنٹیمنٹ ہے لیکن نیگٹیو مومنٹم تھوڑی دیر رہے گا جس کو ہم کریکشن کہہ رہے تھے مارکٹ کا انیشل اگاز جو ہے وہ پوزیٹیو ہوا جس میں سب سے اہم فیکٹر جو تھا وہ لو والیم تھے جس طرح ہم باہر ہاں کہتے ہیں رہے ہیں کہ پوزیٹیو سنٹیمنٹ ہے امران ہان کا چائنا کا وزیٹ جس کی طرف سے اچھی نیوز کچھ آئی ہے ایک اچھی نیوز یہ بھی آئی کہ پوٹن نے ریشیا کے وزیٹ کے لیے امران ہان کو دعوت دی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو مومنٹ ہے مارکٹ کا وہ شروع میں پوزیٹیو رہا اور لیٹر آن گلوز کر گیا شروع میں جب پوزیٹیو ہوا تو مارکٹ اقریبا دوسر پوائنٹ گین کر گی اور ایک چھیلیس ہزار ایک سو پچاس یا ایک سو انتالیس سے ریورس ہوئی وہی بات ہوئی کہ جو یہ لیول ہیں دوسروں سے نیچے چھیلیس ہزار کے راؤنڈ باؤٹ یہ لیول مارکٹ کو بہت ٹاف ٹائم دے رہے ہیں اور مارکٹ نے کریکشن لی جب مارکٹ نے کریکشن لی تو سات سو نننوے پہ مارکٹ نے ریباؤنڈ کرتے ہوئے آٹھ سو اکتالیس پہ جا کے بند ہوئی اوورال اٹھ سٹھ پوائنٹ کی نیگٹیوٹی مارکٹ نے شو کی اور مارکٹ کا ابھی دیکھیں مومنٹ جو ہم نے دیکھا ہے انڈ پہ بھی وہ نیگٹیو ہید رہا آخر میں کلوزنگ اگر چارٹ دیکھا جائے تو مارکٹ پوائنٹ لوس کرتے ہوئے نیچے گئی کچھ ریکاوری ہے یہ انڈ پہ جا کے لیکن اوورال اگر دیکھا جائے تو پوائنٹ لوس کی ہے جس طرح آج مارکٹ نے شروع کیا تھا لو والیم کے ساتھ پوزٹیو مومنٹم شروع کیا پرابلی یہ انڈیکیٹر نہیں ہوتا کہ آپ اس کے اندر جمپ کریں والیم لو ہوں چاہے پوزٹیو ہو یا نیگٹیو ہو نیگٹیو ہو والیم لو ہوں تو اس کا یہ کلیر کٹ انڈیکیٹر ہے کہ مارکٹ میں ابھی مومنٹم کوئی بھی نیوز ایسی آئے گی تو مومنٹم پوزٹیو ہو جائے گا اور اگر والیم لو ہیں اور پوزٹیوٹی پہ گئی بھی ہے تو اس کا مطلب ہے مارکٹ کریکشن کی طرف جائے گی اب ہم ذرا آج کی نیوز دیکھ لیتے ہیں آج کی نیوز میں سب سے پہلے یونٹی کی نیوز ہے جنہوں نے جو دو عرب اپنے شیئر ایشو کیے تھے اس میں سے تقریباً اٹھاون کروڑ شیئر جو ہیں وہ انسبسکرائب رہے ہیں اور تقریباً ایک عرب اکتالیس لاکھ اکتالیس کروڑ شیئر جو ہیں سبسکرائب رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ظہور کارٹن کی طرف سے ایک نیوز ہے جس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ بزنس ریوائیول ہو رہا ہے اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں ابھی اس میں کوئی اتنا زیادہ ایکٹیوٹی نہیں جنریٹ ہو رہی نہ یہ جاری ہے جس طرح میں نے چند ایک کمپنیوں کے بارے میں آپ کو نیوز دی اور ساتھ میں نے کہا یہ اب پوزیٹیو مومنٹم کی طرف جائے گی اس میں پوزیشن تھوڑی سی لیں زیادہ بڑی نہ لیں کیونکہ ڈیفالٹر کانٹر پہ ہوتی ہیں ایسی چیزیں اس لیے بڑا وائز لی اس میں چلنا چاہیے اس کے بعد فیصل بینک کی طرف سے ایک نیوز تھی کہ ان کی ایک جو سبسیڈری ہے اس کو انہوں نے ان کی ویب سائٹ کو تھوڑا سا لائن کیا ہے اتنا زیادہ امپاکٹنگ نیوز نہیں ہے اب آجاتے ہیں ہم اپنے پورٹفولیو کی طرف پورٹفولیو میں دیکھا جائے یوسف ویونگ نو پیسے نیگٹیو ٹیلی اٹھائیس پیسے نیگٹیو مغل ایک کرپے چوبیس پیسے نیگٹیو حتیٰ کہ میں نے اپنی لی پی فی پی ریپورٹ اور فرائیڈے کی کلوزنگ میں بھی یہ بتایا کہ سٹیل سیکٹر نیگٹیو چل رہا ہے کیونکہ اس کی دو کمپنیوں کی اچھی دو کمپنیوں کی اپی ایس آئی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے جس کی وجہ سے امپاکٹنگ سٹیل سیکٹر ہو رہا ہے اوورال ادھر کمپنیوں پہ بھی امپاکٹ آ رہا ہے لیکن مغل سٹیل کے بارے میں بہت ڈیٹیل ویڈیو کی ہوئی ہے ہم نے اپنے چینل پہ اور وہ اس کی ہم نے پریڈکشن یا اس کی ایکسپیکٹیشن شیئر کی ہوئی ہے جی جیل نیگٹیو رہا جی جیل میں کریکشن ڈیو تھی جو ہم نے کہا تھا کہ انیس سو روپے سے بڑھ کے تیس سو روپے کو ٹچ کر کے آیا آلٹی میٹلی اس نے کچھ نہ کچھ تو کریکٹ ہونا تھا لیکن اب ہم دیکھیں گے آنے والے چند دنوں میں میں بھی کل نہیں پرسوں کے سیشن سے یہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا ویفز نیگٹیو رہا ویفز نے اچھی مومنٹ دکھائی تھی سولہ روپے سے اوپر گیا سولہ روپے بتیس پیسے سے بھی پلس گیا ایون سترہ کے آوائل یا آپ کہہ سکتے ہیں سولہ آسی کو پہلے ٹچ کر کے آیا اور اس نے بھی اچھی مومنٹ دکھائی تھی چودہ پچاس سے چلتا ہوا یہاں تک آ گیا تھا تو اس کے بعد ہم نیوز جو ہیں اس نے کچھ پیسے لوس کی ہیں لیکن آلٹی میٹلی یہ ایک ایسا سکرپٹ ہے جس میں آپ سٹیک آہستہ آہستہ لیتے رہیں جیسے یہ نیچے آتا ہے آپ سو آپ ہزار دو ہزار شیر اٹھا کے رکھ لیں کم اس کے بعد پانچ دس ہزار کی ہولڈنگ ایبریجنگ سات روپے کے گرد اگر آپ نے رکھی ہو تو آپ کبھی بھی لاس میں نہیں جائیں گے اس میں ہمیشہ آپ پروفٹ میں کھڑے ہوں گے اس کے بعد دو سٹیل ڈیفالڈر کونٹ روپے وائز پوزیشن اس میں سیجیسٹڈ ہے اس کے بعد بیکو سٹیل بیکو سٹیل نے نیگٹیوٹی دکھائی الٹیمیٹلی انیس سے چلا ہو تو اچانک تہیس کو ٹچ کیا ہو تو آج بھی تہیس ستر کی رینج ٹاپ رہی کل انشاءاللہ یہ پوزیٹیو ہو جائے گا بیکو سٹیل نے جو نیوز میں نے بارہا شیئر کیا چکا ہوں اپنی پچھلے ویڈیو میں الٹیمیٹلی آنے والے ٹائم میں یہ پوزیٹیو ہوندھا ہے نیوز میں نے جوبلی سپننگ کے بارے میں شیئر کی تھی اب تقریبا جس لیول پہ میں نے یہ شیئر کی تھی نیوز اس لیول سے یہ تقریبا ساٹھ ستر پیسے اوپر آ چکا گیا الٹیمیٹلی اس ٹائم سٹیک ہزار دو ہزار شیئر کا لے کے رکھیں یہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس میں پولیٹیو مومنٹم یا اس کا ری پلاننگ ری سٹرکچنگ مچہور ہو جاتی ہے تو الٹیمیٹلی ہم اسے دس سے اوپر جاتا ہوئے دیکھیں گے اس کے بعد میں نے ایک بڑی امپورٹنٹ نیوز پشلی اپنی فرائیڈے کی ویڈیو میں فرس یو ڈیل مداربہ کے بارے میں شیئر کی تھی سپیسیفکلی میں نے ایک آف مارکنگ ٹرانیکشن پک کر کے آیا تھا جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پندرہ روپے ساٹھ پیسے یا چالیس پیسے کا فرس یو ڈیل مداربہ بکا ہے اس کے اندر کوئی گیم آن ہونے والی ہے تو اس میں پوزیشن لیں ایک دو چار ہزار کے سکرپٹ یہ آپ کو اچھا بینیفٹ دے جائے گا یاد رکھئے گا جو پینی سٹاکس ہوتے ہیں اس میں اپنی ڈیو ڈیلنز ضرور کریں ہم آپ کو فنڈیمنٹل یا نیوز کی بیسز پہ پوزیشن لینے کا کہتے ہیں اس کے بعد اکٹپس ہے اکٹپس میں ٹھیک تھا مطلب ڈاؤن سائیڈ ہم دیکھ رہے ہیں آج اس نے اوپر کی مومنٹ بھی دکھائی ایک سو چھے ہائیسٹ کیا اس کے بعد ایک سو ایکس زیرو سات پہ ٹچ کیا آئیشہ سٹیل تھوڑی سے امپیکٹنڈ نظر آتی ہے آئیشہ سٹیل سے ہمیں بہت اچھی امیدیں ہیں یہ اچانک ڈرائیو کرتا ہویا اوپر جائے گا جیسے ہی اس کی نیوز آئے گی کیونکہ اسٹیل سیکٹر میں ایک چھپاوی جیم ہے وہ اس طرح جیم ہے چادر بنانے کی کمپنیوں میں سے ایک ایک سپیشل کمپنی آپ کہہ سکتے ہیں چادر نام گول سٹیل بناتی ہے صرف آئی این آئی ایل بناتی ہے تو اس کے ساتھ یہ کمپیٹیٹر اگر یہ اس کا دیکھا جائے تو اس کا حجم پچھلے چند ایک سالوں میں بڑا بڑا ہے اس لئے میں نے اس کے بارے میں میرے خیال میں اس کے بارے میں نے ابھی تک ویڈیو بھی نہیں کور کی لیکن آول کور ویڈیو اون سپیسیفک فور آئیشہ سٹیل اور انہوں نے لاسٹ ایئر میں بہت اچھی ایپی ایس شو کی تھی اس کے ساتھ جی ایس بی ایل اس نے کچھ نیگٹیوٹی دکھائی ہے چلے گا جی ایس بی ایل کیونکہ ابھی ٹائم ہے اس کے بعد ایگری ٹیک ابھی تک اس طرح چلا نہیں ہے پاکستان ریفائن ریاض ریزلٹ تھے ریزلٹ لاسٹ ایئر سے اچھے نہیں آئے نیگٹیو پاک الیکٹرون نے آج بہتر پرسنٹ رائٹ شیئر دیا چودہ روپے کے حساب سے اور اسے لور لاک لگ گیا یہ آور بارٹ کنڈیشن میں چل رہا تھا کیونکہ پاک الیکٹرون بھی اکیس سے موو کرتا ہوا چوبیس پلس چلا گیا تھا آج کی بھی ڈی رینج دیکھی جائے تو چوبیس اٹھائیس تھی تو اس کے ساتھ ساتھ ایون سیون نے دو روپیس پیسٹ پیسے آہ مائنس گیا اور ایف ایف بی ایل نے تھی تیس پیسے مائنس ہوا یہ تو سی پورٹ فولیو کی پوزیشن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو صرف اتنا بتاتا چلیں کہ کل مارکٹ کیا ہوگی ہم ذرا مارکٹ کے گراف کو دیکھیں تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ کل مارکٹ کیا ہوگی مارکٹ لو وولیوم کے ساتھ چل رہی ہے جس کا مطلب ہے مارکٹ اینڈ پہ نیگٹیو ہوتی بھی نظر آئے گی مارکٹ میں کریکشن نظر آ سکتی ہے سپورٹ لیول آٹھ سو ہے آٹھ سو کو بریک کرتے ہیں تو پانسو پہ جائے گی پانسو اور آٹھ سو کے بینڈ میں ٹریڈ کرتی بھی نظر آئے گی لیکن اگر مارکٹ میں کوئی فیول انجیکٹ مطلب ایک اچھی نیوز آتی ہے تو مارکٹ اپنا پوزیٹیو مومنٹم بہتر لیول پہ کنٹینیو کرے گی آل دو کہ یہ بھی مارکٹ پوزیٹیو ہی ہے کیونکہ لوگوں کو ریزلٹ سیزن سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اور یہ ریزلٹ سیزن چل رہا ہے اس وقت اور ہم دیکھیں گے مارکٹ کو پوزیٹیو موو ہوتا ہوا اگلے ایک دو دنوں میں واپس ریوائیو کرتا ہوا دیکھیں گے شکریہ دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ